کیسے ہم بناتے ہیں اور کون کون سے پرکار کے بیج ہمارے پاس ہیں ان کی گڑوتہ اور ان کے مہتوے کے بارے میں دوسری بات ہم یہ کرنے والے ہیں کہ آپ جو اتپادن کرتے ہو اس کو ہم اتپاد میں کیسے کنوٹ کریں اور ہم یہاں پر کون کون سے اتپادن کرتے ہیں کون کون سی فصلوں کے اور ان کے کون کون سے پرڈکٹ بناتے ہیں مطلب اتپاد بناتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو یہاں پر جانکاری دے رہے ہیں تو اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا یا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو کام ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ مطلب ہے وہ کام آپ کو بھی کرنا ہے مطلب یہ بتانے کا پرپس یہی ہے کہ یہ کام آپ کو بھی کرنا چاہیے اب ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں تو ہم نے بہت سارے اتپادن کیا ہے بہت سارے پروڈکٹ بنائے بہت سارے بیجوں کا سنکلن کیا کیونکہ ہمیں بیجوں کا ابھیان چلانا ہے پورے دیس بھر میں بیج بانٹنے تو تمام طرح کی ہمارے پاس بہت ساری رینج ہے پر آپ کے پاس آپ کو کیبل ان فصلوں کے بیج تیار کرنے جو فصل آپ اگا رہے ہیں مطلب آپ کو کیبل ایک ہی اگر فصل پہ کام کرتے ہو تو ایک فصل کے بیج آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ایک آدرس کسان کی پریباسہ ایک آئیڈل فارمر کا جو ڈیفینیسن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خود کے پہلے بیج تیار کرے اور خود کی اپنی ایکسپریمنٹل فیلڈ بھی تیار کرے ایکسپریمنٹل فیلڈ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلے پریوک کرے ہے نا جیسے فور ایکزامپل اگر ہم نے بولا کہ یہ بیج جو ہے نا اتنا لمبا ہوتا ہے اتنا پرفرمنس آتا ہے یہ سمائے پہ لگتا ہے تو آپ کا کام کیا ہونا چاہیے کہ جب یہ بات ہم یہاں پہ بول لائے ہیں تو یہ بات ہماری مٹی ہمارے کلائمیٹ ہمارے واتاورن کے حساب سے سوٹ کر رہی ہے پر جب آپ اس بیج کو اپنے ہاں لگائیں گے تو اس کی ڈیفنیشن بدل جائے گی کیونکہ واتاورن چینج ہو جائے گا مٹی چینج ہو جائے گی کرنے کا طریقہ چینج ہو جائے گا بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی سو کل ملا کے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو ایکسپریمنٹ کرنا ہے تو آپ پانچ ہزار اسکوار فیٹ جمین آپ سیلیکٹ کر لیجے جس میں آپ پریوک کریں اور پتہ کریں کہ یہ بیج ہمارے یہاں کتنا پرفارمنس دے رہا یا نہیں دے رہا یہ ہر ایک کسان کو کرنا چاہیے جو ایک آدرس طریقے سے کھیتی کر رہا ہے اس کے بعد اس کو اپنا خود کا بیج تیار کرنا چاہیے اور کونسی فصل کا جو فصل وہ اگا رہا ہے اگر وہ گیہوں اگا رہا ہے تو وہ گیہوں کی فصل پر بیج بنائے اگر وہ حلدی اگا رہا ہے تو حلدی کے بیج اس کے ہی پاس ہونا چاہیے وہ حلدی کا بیج باہر سے نہ لائے مطلب جو فصل کے وہ بیج اگا رہا ہے اس کے بیج اٹلسٹ اس کے پاس ہونا چاہیے سمجھ گیا نا تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اب اپنے بات کرتے ہیں کون کون سے بیج اپنے پاس ہیں تو اس کڑی میں بہت سارے دیسی بیج ہیں اپنے پاس اسی کے آس پاس ٹوٹل رینج ہے کچھ چیزوں کے بیج یہاں پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں سیمپل کی روپ میں اور ان کے مہتوے کے بارے میں ہم بتاتے ہیں آپ کو دیسی بیجوں کا امپورٹنس کیا ہے دیسی بیج ہمیسا آپ کی جو طاقت ہے آپ کی جو سریر کو جو طاقت ملنا چاہیے یا اوپر والے نے جو تائے کیا تھا کہ یہ طاقت ملنے سے آپ سوست اور سمرد رہیں گے اس کے حساب سے انہوں نے بیجوں کی ڈیزائن کیا ہے نا آپ اس بات کو ایسے سمجھ یہ جیسے مان کے چلو کسی نے موٹر سائیکل بنائی ہے نا کسی نے تو عبشکار کیا موٹر سائیکل کا تو موٹر سائیکل کا جس نے عبشکار کیا وہی نہ بندہ بتائے گا کہ اس میں پیٹرول ڈالے گا ڈیزل ڈالے گا یا پھر مٹی کا تیل ڈالے گا صحیح کی نہیں ہے یہ کوئی چلانے والا تو نہیں ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو ہم پانی ڈال کے چلا لیتے ہیں کیونکہ وہ ڈیوائز اس نے بنائی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کس میں کیا ڈالنے سے یہ چلے گی اور اگر یہ نہیں ڈالو گے اور کچھ ڈالو گے تو یہ گڑڑڑ ہو جائے گی صحیح ہے کی نہیں تو اب آپ کو کس نے بنایا اوپر والے نے بنایا نا یہ آپ کی ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں آپ manufacturing ہو رہے ہیں کیوں انہوں نے کہا یہ ڈال دو یہ ڈال دو یہ ڈال دو یہ نکل کے آ گیا بھائی ان کا نام یہ رکھ لو ایسے تو نہیں ہو رہا نا یہ تو قدرت کی manufacturing ہے نا اوپر والے نے ہم کو بنایا جو جو بھی raw material سے بنایا تو یہ ڈیوائز میں کیا کیا ڈال کے یہ چلے گی اور یہ سوست رہے گی اس کے لیے اس نے وہ سارا fuel بنایا تو آپ کا کیا fuel ہے حلدی کا powder اس نے بنایا وہ آپ کا fuel ہے اس نے آم بنائے کٹھل بنائے نیبو بنائے سنترہ بنائے آملے بنائے مسمی بنائے پھر اس نے اناجوں میں بہت ساری range بنائے پھر سبجیوں میں بہت ساری range بنائے رتوں کے حساب سے اور تتوں کے آدھار پر اس نے ساری designing کی programming کی سمجھ گئے نا اب ہم نے کیا کیا اس fuel میں ملابٹ کر دی اس fuel میں کیا کیا ہم نے لاکی بنائی تھی اوپر والے نے کہ آپ کھاؤ گے پیو گے آپ کا digestion repair رہے گا اور آپ کا blood thin رہے گا کبھی بھی آپ کو attack نہیں آئے گا blockage نہیں ہوں گے اتنا باریک nervous system ہے یہ کھاتے رہو گے تو blockage نہیں ہوں گے باریک رہے گا آپ کا یہ معاملہ اب ہم نے کیا کیا لاکی کو hybrid بنا دیا اور جب ہم hybrid بناتے ہیں کسی بھی چیز کو تو اس کے original گون کیا ہوتے ہیں ہٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں سننے میں اور دیکھنے میں ہم کو لاکی اتنی لمبی تھی تو لوگوں نے کہا اتنی لمبی لاکی نہیں چاہیے اور کٹی ہوئی بھی نہیں چاہیے ہم کو چاہیے اتنی لاکی تو ویگیانک لوگوں نے دماغ لگایا انہوں نے کہا لاکی کو کیسے بنایا جائے چھوٹا تو انہوں نے کیا کیا ککڑی کو اور لاکی کو ملا دیا سمجھ گیا نا تو ککڑی اتنی چھوٹی تھی لاکی اتنی لمبی تھی اور اب جو دونوں کو ملا کے بنا وہ اتنا ہو گیا بڑا چھوٹا ہو گیا چھوٹا بڑا ہو گیا بھا سمجھ رہا نا اب آپ ایک اور سائن سمجھئے جیسے ایک ویگتی کے اندر ایک گون ہے سمجھ گیا نا اور دوسرے وقتی کے اندر دوسرے گن ہیں اور جب دوسرے دونوں گن آپس میں ملیں گے تو دو گن بنیں گے یا ایک بنیں گا ایک ہی بنے گا کیونکہ ایک وقتی کے اندر ایک ہی گن ہے نا بھائی تو پھر یہ دو سے ایک کیسے بن گئے اس کا مطلب ایک گن گائب ہے ایک گن گائب ہے مطلب یا تو دونوں کا آدھا آدھا آیا ہے یا ایک پورا گائب ہوا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے مطلب ایک تو کم ہوا ہے کیونکہ اب انگلا بھی تو ایک ہی بنا ہے نا دو سے ملا کے ایک بنا ہے تو یا تو آدھا آدھا مل کے بنا ہوگا یا دونوں میں کا ایک کوئی بھی نہیں ہوگا تو اب اپنے ایسا مان لیں بیچ بیچ کی بات کہ آدھا اس کا گیا آدھا اس کا گیا تو ہمارے پاس جو اوریجنل طاقت تھی وہ ہمارے بچوں میں آدھی آئی آدھی وہاں سے آئی تو آدھی آدھی ہو گئی نا اب اس کے نیا بچے بنے گئے تو کیا ہوگا پھر آدھی ہو جائے گی تو ایسے کیا ہو رہا جنریشن ٹو جنریشن ہم ہائیبر جب بنا رہے ہیں تو ایک ویرائیٹی کو دوسرے ویرائیٹی سے ملا ملا کے کروس کر کے کر کے کر کے بناتے جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے جنریشن بدل رہی ہے تو اس کی طاقت جو ہے اوریجنل گن ہے وہ ہر جنریشن میں ہٹتے جا رہے ہیں اور جب گن ہٹ جائیں گے تو لوکی پینے سے اٹیک رکے گا نہیں بلکی آئے گا اُلٹا ہو رہا ہے ہم جو چیز کھا رہے ہیں اس سے ہماری چیز کیور ہونا چاہیے بلکی وہ کیور نہ ہو کے اور نقصان اور کر رہے ہیں ہے کی نہیں ہلدی کھانے سے ہمیں ہماری باڈی کے اندر انٹی باڈی ڈبلپ ہو نہیں چاہیے پر ہو تو نہیں رہی کتی ہلدی کا پاوڈر کھا رہے ہیں ٹنوں سے کھا رہا پورا دیس سوچیں آپ ٹنوں سے کھا رہے ہیں ہم ہلدی کا پاوڈر آپ کے گھر میں ٹھیک ہے دس کلو لگتی ہوگی سال بر میں پورے دیس بھر میں تو کتے کلو لگ رہی ٹنوں سے لگ رہی لیکن انٹی باڈی نہیں بن رہی اگر بن رہی ہوتی تو کوئی کو مارکس لگانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہمارے دیس میں تو روج صبح سام ہلدی ڈال کے کھانا کھایا جاتا ہے کھاتے ہیں کی نہیں کھاتے ہیں اب ہلدی کے اندر وہ گنینی بچے ساپ جو برمہ جی نے بنائے تھے آپ کے لئے آپ نے تو اس میں کلاکاری کر ڈالی تو یہ گڑ بڑی جو ہم نے کی ہے اس کے کارن ہماری باڈی کو فیڈ نہیں ملا ایکچولی جو ہماری باڈی کو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہو رہا تو دیسی بیج آپ کی اوریجنل طاقت کو لے کے پیدا ہوتے ہیں تو اس سے دو فائدہ نمبر ایک پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ بیجوں کے اندر جو طاقت ہے تو وہ خود سے بھی اپنی طاقت سے لڑ پائیں گے جیسے ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم موسم کے برے اثار سے لڑ پائیں گے اور جب ہم لڑ پائیں گے ہم بچیں گے تو دوسرے کو بھی بچا پائیں گے لیکن اگر ہماری پاس طاقت نہیں ہے تو پہلے تو ہم نپٹیں گے اور اگر کوئی نے ہمیں کھا لیا تو وہ بھی نپٹے گا سمپل سی بات ہے تو ایسے پیڑ پودوں کا ہو رہا ہے اگر کسی بھی پیڑ پودے میں طاقت نہیں ہے تو اس کو پہلے بیماری آئے گی وہ خود ہی سنگرز کر رہا ہے پھر اس کا آن آج ہم نے کھایا تو اب ہم سنگرز کرنے لگیں تو یہ سمپل سائنس ہے اس لیے ہمیں دیسی بیجوں پہ جانا چاہیے اور دیسی بیجوں کا وگیان یہ کہتا ہے کہ قدرت نے جو آپ کے لیے فیول تائے کیا تھا اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے وہ آپ کی سریر کے حساب سے ہی تیار کیے گئے ان میں کیا گن ہونا چاہیے وہ اوپر والے نے پہلے سے ہی بنا کے رکھے ہوئے ہیں آپ اس میں ملاوٹ مت کریں ٹھیک ہے اب آپ کو لگتا ہے نہیں جی وہ پیدا بار نہیں ہوتی ہے یہ لگانے سے تو بھائی ساب پیدا بار کرنے کے لیے پریاس کرو نا آپ کوئی دوسرا راستہ نکالو نا آپ ہائیبریڈ کے ہی راستے کے پہ کیوں جاتے ہو تو ہم نے راستہ نکالا اس کے وسائع میں چرچہ کریں گے آپ سے بیج بنانے کے وسائع پہ پر ابھی ہم آپ کو یہاں کے مہتوے کے بارے میں بتا دیا کہ دیسی بیجوں کا مہتوے یہ ہے کہ ہمیں اوریجنل گن اور طاقت چاہیے جو مٹی سے لڑنے کی چھمتہ ڈبلپ کر سکے مطلب ان میں بیماریاں اور یہ سب نہ لگیں اور دوسری بات جب اس کا اناج ہم کہیں تو ہم کو بھی وہ بیماریاں اور تکلیف نہ ہو اور یہ بیجوں کا ابھیان ہم پچھلے سات سالوں سے لگاتر چلا رہے ہیں اور ابھی تک میں آپ کو بتا دوں لوگوں کو سمجھا سمجھا کہ ہم نے ڈھائی لاکھ سے بھی زیادہ کسانوں کو دیسی بیج پہنچا دیئے اور اس میں سے کم سے کم کچھ نہیں تو پچیس ہزار کسان دیسی بیج بنانے لگے مطلب وہ خود بنانے لگے تو وہ ڈیپینڈنسی کم ہو گئی مطلب وہ آتنر بھر بن گئے بیجوں کے معاملے میں تو ہم یہاں پر کیبل بیجوں کے بارے میں جانکاری نہیں دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بیج بنانا بھی سکھاتے ہیں کہ یہ بیج ہم نے اس ویدی سے بنایا ہے اس سے ہم اس کا یہ پرفرمنس لیتے ہیں آپ بھی ایسا اگر بناوگے یہ پروٹوکال فولو کروگے تو آپ کو بھی وہی پرفرمنس صدیوں تک ملتے جائیں گے آنے والی جنریشن کو بھی آپ بیج چھوڑ کے جاؤگے وہ بھی اسی ویدی سے بنائیں گے تو ان کو بھی کبھی تو بیج لینے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسے ہم دیسی بیجوں کی اوریجنل گڑوطہ کو بنائے رکھتے ہیں اس کی ویدھیاں ہیں وہ ویدھیاں ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے فیوری والی ٹاپک میں ابھی بات کرتے ہیں کون کون سے بیج ہیں اور ان کے کیا گون ہیں یہ سہجن کا بیج یہاں پر رکھا ہوا ہے سال میں تین بار فلنے کی اس کی چھمتا ہے نہیں تو دو بار تو فلتا ہی ہے تین بار ایسا کی اگر کلائی میٹ ایسے مل گیا اس کو موسم مل گیا تو تین بار نہیں تو دو بار تو فلتا ہے ایک بار فروری میں فلن آئے گا اور ایک بار جو ہے نا ادھر نبمبر میں فلن آئے گا تو یہ ہے پھر اس کے بعد یہ مکہ کا سیڈ ہے ایک ہے ہمارے پاس یلو کلر کا مکہ ایک ہے وائٹ کلر کا مکہ اور ایک اور ہے پنک کلر کا مکہ وہ یہاں پہ ڈیمو میں نہیں رکھا یہ یلو کلر کا ہے اور یہ وائٹ کلر کا ہے تو یہ وائٹ کلر میں کافی ٹیسٹ ہوتا ہے مطلب ہلکی سی مٹھاس ہوتی ہے سویٹ کون دے دے اس کو نای 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 سویٹ کون الگ چیز ہے وہ بانڈی فائیڈ سیٹس ہے یہ اوریجنل انڈیجینیس سیٹس ہے وائٹ کلر کی ہوتی ہے مطلب یہ اس میں دودھ جیسی اسمیل آتی اور کافی سوندہت ہوتی ہے اس کی جو باٹیاں بنتی ہیں آپ لوگ بیہار میں لٹی چوکھا بولتے ہو تو اگر اس کی لٹی بنا دینا تو آپ ہر چیز کی لٹی بھول جائیں گے تو اس کو اچھا ہلکا سا موٹا پیس کے اور اس کا گولہ بنا کے اور پتے میں ڈال کے لوگ آگ میں ایسے ڈال دیتے ہیں سیدھا اور وہ پھر پک جاتا ہے بہت جبرجست مطلب کافی مٹاس ہے آپ اس میں کھالی بس اس کو مطلب بنا کے اور گھی ڈال دیجئے اور آپ کو کوئی سبجی کی ضرورت نہیں اور اگر گھی بھی نہیں ہے تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اس کو تو یہ بہت ultimate مکہ کا ٹیسٹ ہے اس کے اندر سب نیچرل ہے وہ بھی نیچرل ہے اور یہ بھی ہے پھر اس کے بعد یہ پپایا کا سیڈ ہے جو چھبیس فٹ تک ہم نے اس کا پلانٹس لیا ہے اور ایک پودے سے نائنٹی سکس کے جی تک ہم نے پپایا کے فروٹس لیا ہے تو یہ بہت اچھا پرفرمنس دینے والا پپایا ہے پھر اس کے بعد یہ اپنا مرچی کا سیڈ ہے جو کافی لمبی مرچی ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ہے جو چھوٹی ہوتی ہے ایک اور ہے جو بلکل چھوٹی ہوتی ہے موم پھلی کے سائز کا جو پینٹ سائز ہوتا ہے اس کے سائز کا ہوتا ہے وہ بہت تیکھی ہوتی ہے تو وہ بھی ہے پھر اس کے بعد یہ ٹماٹر ہے جو کلی دار ہمارا کبھی پہلے ہوا کرتا تھا پتلا چھلکا ہوتا ہے کلر تھوڑا ریڈ پنک کلر کا ہوتا ہے اور کھانے میں بہت کھٹا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا تو یہ وہ ٹماٹر ہے اس کو فروری میں بھی لگا سکتے ہیں اور ادھر اگست میں بھی لگا سکتے ہیں اگست میں نرسری ڈالی ہے ستمبر سے اس کا ٹرانس پلانٹ کریے اور پھر یہ جنوری مارچ مارچ اپریل تک یہ فدے کا آپ کا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ پالک کا سیڈ ہے پھر یہ گاجر کا بھی سیڈ ہے میتھی کا بھی سیڈ ہے پھر یہ دیسی کھیرہ کا سیڈ ہے ککڑی جسے اپنے بولتے ہیں اوپر بالے پلوٹ میں بھی لگا ہے اس کی سکن پہ ہلکے سے کانٹے آتے ہیں جب آپ اس کا فروٹ پکڑتے ہیں تو آپ کو کانٹے چھپتے ہیں اور اس کا کلر اندر سے ہلکا سا گولڈن ہوتا ہے پیلا ہلکا ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں کافی لا جباب اور ڈائیجسٹیبل ہوتا ہے ابھی آپ بزار کی ککڑی دو کھار لیں گے تو آپ کو لگے گا یار گیس بن لئی ہے یہ آپ چار کھالوگے تو لگے گا یک اور کھالیں اس طرح کا مطلب ہے اس کے اندر اور سامرث الگ ہے مطلب طاقت الگ ہے اور گن بھی ہیں پھر اس کے بعد بھنڈی ہے اتنی لمبی لمبی بھنڈی ہوتی ہے یہ پھر یہ گلکی ہے یہ بھی دو سے ڈائی فٹ لمبی گلکی ہوتی ہے کافی لمبا اور بہت لا جباب ٹیسٹ ہے پتلا گلکی ہوتا ہے نینوہ ہوا نینوہ ہی بولتے ہیں اسے پر وہ لمبا ہے ہمارے پاس ڈائی فٹ تک کا نینوہ ہوتا ہے اور کافی مطلب سوفٹ ہوتا ہے 3 سے 4 منٹ کے اندر اس کی سبجی بن جاتی ہے اگر بنانے والا ڈھنکہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ تو رہی ہے جو وائٹ کلر کی ہوتی ہے نینوہ ہی جیسی ہوتی ہے یہ بھی پھر یہ بینز ہے بربٹی بولتے ہیں اپنے سے یہ وائٹ کلر کی ہے اس میں ایک بلیک بھی آتی ہے وہ بھی ہے اپنے پاس تو یہ لمبی لمبی اتنی ہوتی ہے پتلی پتلی یہ بھی بہت اچھا ویجیٹیویل ہے یہ جیرہ سنگکر رائز ہے اس کو چھوٹا چھوٹا چاوال ہوتا ہے جیرے کے مافق پھر یہ اپنے پاس تل ہے تل بولی تو نہیں مسٹرڈ تل اس میں ایک بلیک تل بھی ہوتا ہے ایک وائٹ تل بھی ابھی یہ وائٹ تل ہے کالا تل بھی ہے اپنے پاس پھر اس کے بعد لگ بھگ نو سو گرام تک ابھی بھٹا آتا اس کا پھر اس کے بعد یہ بڑا سرسوں ہیں پھر یہ ٹنڈے ہیں چھوٹے چھوٹے گول گول لوکی جو ہوتی ہیں نا وہ ٹنڈے کے بیجیں یہ لوکی ہے جو ہم نے پونے تین سو لوکیاں تک ایک پودے میں نکالی ہیں کافی اچھا پرفرمنس ہے اس کا یہ فروری اور جولائی دو ٹائم میں لگتا ہے سال بر میں سائز نہیں گول نہیں لمبا ہوتا یہ دو فٹ کا ہی بس ہوئے گا مطلب اوپر سے تھوڑا پتلا اور نیچے جا کے ہلکا سا موٹا یہ اس کا سائی سیف ہے یہ بینس ہے اس کو سیم بھی بولتے ہیں اور بینس بھی بولتے ہیں ایک بلیک ہے ہمارے پاس ایک وائٹ ہے اور ایک گرین ہے یہ گرین والے کے بیج ہیں یہ مولی کا بیج ہے اور یہ دھینچے کا بیج ہے یہ پتہ گو بھی ہے یہ پیاج ہے انین گول سائج کا چھوٹا اور یہ پتہ گو بھی یہ ہے یہ پھول گو بھی ہے اور یہ دو گیندے کے پھول کے بیج ہیں تو ایسے کر کے یہ کچھ سبجیوں کے بیج ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں آپ کو لسٹ میں اپ لبد ہو جائیں گے اگر آپ کو یہ دیسی بیج کا ایکسپائری ڈیٹ کیا ہوئے ایکسپائری ڈیٹ ابھی ہی جب ہم بیجوں کا منجمنٹ سمجھائیں گے وہاں پہ ہی بتائیں گے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے مہتور ان کے گنوطہ کے بارے میں یہاں پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے تو بتائیں گے آپ کو پوری بات ہے نا تو یہ ہو گئی بیجوں کی بات اب ہم اس میں اور بھی جو بیج ہیں جیسے مان کے چلو یہ تو ہو گئے سبجیوں کے بیج اناجوں میں آئیں اگر تو اناجوں میں بہت ساری ویرائٹیاں ہیں اپنے پاس سولہ تو ہمارے پاس گہوں کی پرجاتیاں ہیں توٹل ملا کے تو گہوں کی پرجاتیوں میں جیسے یہ بسنتی کے نام سے گہوں ہیں یہ مطلب دو پانی میں کافی اچھا پرفرمنس دیتا ہے اور یہ ہمارے پہلے بہت ہوا کرتا تھا ہمارے پاس سے ہے نا پر ابھی یہ لپت ہو چکی پرجاتی یہ پوروی اتر بھارت میں بہت اچھا پرفرمنس دیتی ہے پھر اس کے بعد یہ قدرت کے نام سے گہوں ہیں یہ کافی اچھا پرفرمنس دیتا ہے یہ گہوں بھی تیس کنٹل تک اس کی چار پانی میں اوپا جاتی ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد یہ سونا موٹی کے نام سے گہوں ہیں اس کو سگر فری بھی بولا جاتا ہے یہ کرو چھتر ہریانہ کی اوریجنل ویرائٹی ہے اور یہ پانچوں ہجار سال پرانا گہوں ہیں یہ بیسکلی ایک میلٹس کے اندر بھی آتا ہے جو ہمارے پہلے کے خادیا ناناج ہوا کرتے تھے گہوں کے پہلے اس میں آتا یہ اس کا دانے کا سائج گول ہوتا ہے اور بہت چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے یہ دو تین پانی میں سمپن بھارت میں اگر کسی سگر پیسنٹ کو اس کا دل یا پوڑی حلوہ یا روٹی کھلائی جائے تو وہ سگر کیور کر سکتا اس کے اندر یہ پوٹینشل ہے سگر اور گلوٹین ایک چیز ہے نہیں نہیں الگ الگ چیز ہے گلوٹین الگ چیز ہے گلوٹین مینز الاسٹی سٹی جس سے چاو مین بنتا ہے ہے نا وہ اس میں نہیں ہے وہ اس میں نہیں ہے حل کی ماترہ میں ہے پر جیرو نہیں ہے یہ جیرو سگر ہے اس کے اندر سگر کنٹینٹ نہیں ہے آپ کسی بھی مٹریل میں اگر آپ انالیسس کریں گے تو اس کا سگر کا لیبل آتا ہے تو ہر چیز میں سگر ہوتی ہے بیسکلی نیچرل سگر ہوتی ہے اس کے اندر نیچرل سگر نہیں ہے نہیں ہے گلوٹین بھی کام ہے تو یہ گیہوں مطلب ایک بیمار بیکتی کے لیے مطلب دبائی کا کام کرتا ہے تو اس کو سگر پھری بھی بولتے ہیں سونا موتی اس کا اوریجنل نام ہے سونا موتی اب دیکھئے ایسے ایک نہیں ایسے ہجاروں بیج ہیں جن کے اندر بیماری کو کیور کرنے کی پاور ہے اگر ہم یہ کھاتے رہتے پہلے ہی سے تو کائے کو تیس کروڑ لوگ دیس میں سگر بالے ہو جاتے ہے نا تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بہت رول پلے کرتی ہیں اور آپ سب کے لیے ایک اوسر بھی ہے دیکھئے جو ہو چکا ہم اس میں کچھ پریورتن نہیں کر سکتے لیکن ہاں ہمارے پاس جو ابھی انگلے ایک منٹ جینے کا وقت ہے اس میں ہم پریورتن ضرور کر سکتے ہیں تو آپ ان سب چیزوں کے ساتھ میں ایک بڑا برانڈ بھی کھڑا کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ایک 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 چیز جو ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں ہزار ہزار کروڑ کی کمپنی بنانے کا پوٹینشل ہے ان چیزوں کے اندر اگر آپ سمجھنے کے لیبل پہ بیٹھ گئے تو ابھی دیس میں کتنے کروڑ لوگ سگر کے ہیں آپ کو پتا ہے پتا ہے ڈاٹا پتا ہے نہیں پتا بارہ کروڑ لوگ سگر کے پیسنٹ اور لیڈی ہیں جن کو سگر ہو رکھی ہے اور کم سے کم پندرہ کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو ہو چکی ہے لیکن انہوں نے ٹیسٹ نہیں کرائی ٹھیک ہے تو قریب قریب آپ کے پاس ڈاٹا ہو گیا 28-30 کروڑ لوگوں کا اب اس کے بعد 20 کروڑ پائپ لائن میں ہیں جن کو ہونے والی ہے 40 سال کے قریب جو پہنچنے والے ہیں جن کی لائف اسٹائل بہت بگڑی ہوئی ہے خوبصو بیسے سموسا اور پرانٹھا لگائے جا رہے ہیں ان کو ابھی 40 سال کے بعد ہونے والی ہے تو وہ پائپ لائن میں ہیں تو ابھی وہ بھی ہمارے گراہک بننے والے ہیں کل میں لاکے ابھی 30 کروڑ لوگ اور لیڈی گراہک ہیں 30 کروڑ لوگ اور ہر وقتی جس کو سگر ہو چکی ہے اب وہ لائن پہ آ چکا ہے جس کو نہیں ہوئی ہے اس کو سمجھائیں گے تو وہ کہے گا رہے ہٹ ایسے تو اور جس کو ہو گئی ہے وہ پھر لائن میں آ جائے گا وہ کہے گا بھائی سب بتاؤ کیا ہے اپنے آپ سے جگیا سا کرے گا تو آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھئے ان کو سمجھائیے اور ان سے کہیے گہوں مت لے کے جاؤ آپ آپ سگر فری آٹا لے کے جائیے آپ سگر فری دلیا لے کے جائیے آپ سگر فری ان کو بسکٹ لے کے جائیے آپ سگر فری بریڈ لے کے جائیے اس سے کیا کیا بن سکتا ہے وہ سب بنا کے لے کے جاؤ سمجھ میں آ رہی نا بات تو کیا ہوگا ایک چیز سے آپ ایک ہی چیز کے اندر اتنا بڑا کام کھڑا کر سکتے ہیں آپ کو انداز آنے تو یہ سب بہت جبرجس چیزیں ہیں آپ کو کئی سے مطلب ڈھونڈنے ڈھانڈنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس میں لگ جائیے بہت بڑا کام کھڑا کیا جا سکتا ہے اس کا مارکٹ انتر راستی بزار میں اس کی قیمت ہے پندرہ ہزار روپے کنٹل اور بھارتی بزار میں آٹھ ہزار روپے کنٹل کم سے کم اتپادن بیس کنٹل آرام سے مل جاتا ہے ایک اکڑ میں بیس کنٹل اگر پیدا کر لیا اور اگر پانچ ہزار روپے بھی کنٹل آپ کے کھیت سے اٹھ گیا تو ایک لاکھ کی فصل ہوتی ہے اور جو آپ گئے ہوں ابھی پیدا کرتے ہو نا پچیس کنٹل بھی پیدا کر لو لیکن دو ہزار روپے کے بھاو سے تولے گا تو پچاس ہزار سے گاڑی آنگے نہیں بڑھتی ایک اکڑ میں بیس کنٹل ہو نہیں جائے گا ہوتا ہے مطلب بیس سے بائس کے آس پاس اس کا پرپرمنس ہے ہائٹ جیادہ ہوتی نہیں ہے نہیں ہوتا ہے ماتی کا ٹیٹمنٹ کرنا پڑے گا لگ بگ اتنا اتنا اس کا ہائٹ ہوگا جیادہ ہائٹ نہیں ہے اس کا لگ بگ ڈیڑھ سے پونے دو فٹ کا اس کا ہائٹ ہے اور کافی مطلب دانی جو اس میں ہے نا بہت گسے ہوئے دانی آتے ہیں کافی اچھا پرپرمنس ہے کلے بھلے کم آتے ہیں پر پرڈکٹیوٹی اس کی بہت زیادہ آتی ہے کیونکہ کیونکہ دانا جو ہے نا اس کا گول ہے نا تو اس کی جو دانی کی سیٹنگ ہے نا ایک بالی میں ستر اسی دانی سیٹ ہوتے ہیں اور نورمل جو گہوں ہوتا ہے نا اس میں چالیس پچاس دانی سیٹ ہوتے ہیں تو اس لئے پرپرمنس اس کا جادہ ہے پرڈکٹیوٹی ایک سو بیس دن میں پکتا ہے پھر اس کے بعد دیکھو یہ گہوں کی پرجاتی ہے جس کو پرتاب بولتے ہیں یہ بھی پانچ پانی میں اچھا گہوں ہے کھانے کے حساب سے اور پھر اس کے بعد یہ چابل کاٹھی گہوں ہے یہ دو پانی میں سمپون بھائرت میں بارہ سے پندرہ کھنٹل کی اپج پہ آتا ہے اس کے اندر کیا کوالیٹی اس کے اندر گلوٹین نہیں ہے یہ گلوٹین فری ویرائٹی جن کو کبزیت کی بیماری ہے اور بھارت میں ابھی دیکھا جائے تو سگر کے اگر پندرہ کروڑ پیسنٹ ہیں تو کبزیت کے ساٹھ کروڑ پیسنٹ ہیں ہر دوسرے بیکتی کو یہ تکلیف ہے ہر بیکتی جو ہے صبح سے پریشان رہتا ہے کیسے نکالیں جو رات کو کھایا ہے نا مطلب کبزیت ایک بڑی تکلیف بنتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے کیوں انڈائیجیشن باڈی اکٹیوٹیز ہے نہیں ہے جو کھا رہے ہیں اس میں ایسیڈیٹی ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کھا رہے ہیں بس کھائے چلے جا رہے ہیں اپنی جیپ کے ٹیسٹ کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتے ہیں تو یہ گلوٹین فری ویرائٹی ہے اس کے اندر کیا ہے کہ گلوٹین تتو نہیں ہے اور گلوٹین ہی ڈائیجیشن کے لیے انپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اگر گلوٹین باڈی میں گیا تو وہ جا کے آنٹوں میں چپک جاتا ہے اور چپک گیا جہاں تو آنٹیں اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہیں اپنے ہرمونز نہیں نکال پاتی ہیں تو وہ آنگے فاروٹ نہیں ہو پاتی مٹ رہے ہیں تو آپ اس بیرائٹی کا اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی کبزیت بھی ریپیئر ہو سکتی ہے کہ اتنا پابر اس بندر ہے اس میں گلوٹین نہیں ہے اس کا 7000 ر فیق کنٹ میں اس میں گلوٹین نہیں ہے اس کا بھی盈 بمطلب یہ نہیں ہوتا بتا ہے جیسے مکہ جیسے ہوتی ہیں ہلکا سا بے گرا ہوتا ہے پر بنتا ہے بوائی کے سماعے یہ لگے گا ساٹھ کلو ایک اکڑ میں اب کٹھے سے حساب کتاب لگا لے اب اس کے بعد یہ ایک بنسی کے نام سے گہوں ہیں یہ بھی کھانے کے حساب سے کافی اچھی ویرائیٹی مانی جاتی ہے یہ مالوکا کے نام سے گہوں ہیں یہ بہت اچھا پرپرمنس دیتا ہے پھر اور بھی کئی ویرائیٹیاں ہیں ایسی بہت ساری یہ موٹی کے نام سے گہوں ہیں یہ کالا ارہر ہے جو ایک بار لگنے پہ ایک ہی بار کٹے گا بینہ پانی کے ہو جائے گا تو یہ ایک ارہر کی پر جاتی ہے پھر ایک ارہر کی پر جاتی ہے یہ جو ایک بار لگنے پہ دو بار کٹے گی وائٹ کلر کی ہوتی ہے جونہ گڑ گجرات کی اوریجنل ویرائیٹی ہے یہ اور لگ وقت 10 سے 12 کنٹل دو بار کی کٹنگ میں یہ اتپادن دے گی ایک سال تک یہ چلے گی فسل تو یہ بھی ایک بہت بڑی ارہر ہے آپ لگا سکتے ہی سے پھر اس کے بات ہے اپنا خجوا چنا جسے اپنے بولتے ہیں یہ مومنگ ہے اپنی دیسی پھر اس کے بات یہ چنہ ہے کالا چنہ جسے اپنے بولتے ہیں اس کے اندر بھی سگر فری پروپرٹیز ہے جو ڈائیبیٹیز کے پیسنٹ ہے وہ اس کو پھلا کے اور سپراؤ Raise بنا کے کھا سکتے ہیں تو یہ قوالیٹی اس کے اندر ہے تو یہ بلاک چنا ہے پھر اس کے بات یہ جھیرا ہے پھر یہ تل ہے پھر یہ چیا سیٹس ہیں چیا سیٹس بسیقلی یہ بھی ڈائیجیسن کو بہت ہائی فائیبرس اناج ہے یہ اور یہ جیسے ہم لوگ تل بوتے ہیں تل کے مافق ہوتا ہے نہیں یہ چیا ہے چیا مینس فائیبرس سیٹس ہیں یہ بسیقلی اس کو ہم کھانے میں یوز نہیں کرتے بیسے لیکن کھانے کے پہلے ہم ایک چمچ ڈال کے پانی کے ساتھ گھول کے پیل ہیں تو ڈائیجیسن کو ایک دم فٹ کر دیتا ہے یہ باجرہ ہے پھر اپنا یہ میتھی ہے اور پھر یہ سربتی گہوں ہیں دھنا ہے بہت ساری چیزیں ہیں یہ اپنا کالا گہوں ہیں یہ بھی پروٹین ریچ ہوتا ہے تو یہ سارے ہمارے بیج ہیں بیج کے بعد میں انہی سارے چیزوں کا ہم نے پرڈکٹ بنا دیا پہلے ہم نے بیج بنائے ان کے سو بیج ہمارے اپنے بیج ہم نے باہر سے نہیں لیے پھر ان بیجوں سے ہم نے یہ اناج پیدا کیا اب اس اناج کو ہم بجار نہ لے جا کے اس کے اتپاد بنا دیتے ہیں اور اتپاد بنا کے گراہک تک نہیں جاتے گراہک ہمارے پاس آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کئی جگہ پہ کوسٹ کٹنگ ہو جاتی ہے اور کوسٹ کٹنگ ہوئی تو وہ ہم اپنے ڈبلومنٹ میں لگاتے ہیں فارمنگ ایکٹیوٹیز میں لگاتے ہیں یا اور چیزوں میں لگاتے ہیں سو بیسکلی دیکھئے ہم نے چنہ پیدا کیا چنے کی دال بنائی پھر چنے کا بیسن بنا دیا ٹھیک ہے اب کیا ہو رہا ہے اگر آپ چنہ پیدا کرو گے تو اب دال بنانے کے لیے آپ نے چھوڑ دیا تو ایک انڈسٹی لگ جائے گی دال بنانے کی تو انہوں نے کہا صاحب کیا کام کرتا ہے لڑکا انہوں نے کہا دال کی فیکٹری ہے اور کھیتی کرتا نہیں ہے وہ اور ایک جو کھیتی کر رہا ہے وہ اس کو رو مٹریل دے رہا تو ہم نے کیا کیا کہ دال بنائی اور دال سے پہلے دال بنائی اور پھر دال سے بیسن بنا دیا تو دونوں کام ہو گئے اب کیا ہو سکتا ہے دال اگر آپ ہم سے خرید ہوگے تو ککر میں ڈال کے آپ کھاؤ گے اور اگر بیسن خرید ہوگے تو پکوڑے بنا کے کھاؤ گے مطلب اب آپ اور کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جو کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا تو کل ملا کے ایسے ہی دیکھئے یہ کالے گہوں کا آٹا کر دیا ہم نے ایسے ہی سفید گہوں کا آٹا ملٹی گرین آٹا دنیا بھر کے ساری جو چیزیں ہیں یہ کھالی ہم نے ایک رکھا ہے آپ کو ایسے کہ یہ آٹا ہے ایسے پچاس طرح کے جتنے بھی گہوں ہوتے ہیں ان سب کے آٹا اور ان سب کے دلیا بناتے ہیں سگر فری آٹا سگر فری دلیا گلوٹن فری آٹا گلوٹن فری دلیا ایسے کر کے ایک سو ستر کے اسپاس ہم پروڈکٹ بناتے ہیں یہ پروٹین رچ ہوتا ہے جن کو دال نہیں کھانی ہے تو ٹھیک ہے یہ ہی آٹا کی پڑی بنا کے کھالیں یا روٹی بنا کے کھالیں تو دال سمجھ لو انہوں نے کھالی پروٹین اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ دلیا ہے یہ چھوٹا والا چاول ہے یہ بہت پرانا چاول ہے اور کافی مطلب یہ چاول ہی الگ ہے یہ سائد آپ لوگوں کو کھلایا بھی ہے کل کھلایا گیا تھا ٹکڑی ہے نا تو جو آپ نے رات میں چاول کھایا اور جو دن میں کھایا آپ کو انتر تو ملا ہوگا نا جو رات کو کھایا وہ بجار کا چاول تھا اور جو دن میں کھایا آپ نے وہ اپنا چاول تھا ہاں وہ گیاں بنسی چاول کاٹی کا مکس کھلا رہے ہیں آپ کو تصویل یہ بنسی ہے نا یہ چاول کاٹی گلوٹین فری اور یہ بنسی ان دونوں کا مکس ہے ادھر تھا ابھی بنسی تو دونوں کا مکس کھلا رہے ہیں یہ بنسی ہے نا یہ بنسی اور یہ چاول کا دونوں کا مکس ہے تو یہ چاول بہت جبر جست ہے اگر اس کو پراپا دھنگ سے بنا دیا جائے مطلب تھوڑا کم پانی کر کے تو کھانے میں اتنی سوندہ ہٹ آتی اور مطلب اس کو تھوڑا مطلب ایک دم زیادہ پکا ہوا نہیں کہ وہ بلکل لوج ہو جائے ایسے بکھرنا چاہیے چاول اوہ اسٹیج کا اگر آپ چاول کھائیں گے اس کو تو بہت مجھا آتا ہے مطلب الگ ہی اس کو کنکی بولتے ہیں یہ اوریجنل دیسی کنکی ہے اسمیل بھی کافی اچھا ہے تو ایسے کئی چھ ابھی یہ دیکھیں یہ دھنیے کا پاوڈر دھنا پیدا کرتے ہیں دھنے کا پاوڈر بنا دیا پھر یہ اپن نے چنے کا دال بنا دیا ایسے مون کا بھی دال بنا دیا یہ بھی دال آپ کو ہم نے ٹیسٹ کرائی ایک دن اور پھر یہ ارہر کی دال ہے چھلکے والی جو آپ کھائی رہے ہیں تو اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں کوئی کلاکاری نہیں کرتے دیکھو باگ بھٹے نے ایک چیز کہی ہے ہمیشہ یاد رکھو جیون میں اگر سوست رہنا ہے تو جیپ کے بارے میں نہیں پیٹ کے بارے میں سوچو ہم اکثر جو ہے گلتی کرتے ہیں جیپ کے بارے میں سوچتے ہیں اور کتنے دیر تک سوچتے ہیں پتہ ہے کھالی جتنا دیر کھانا کھاتے اتنی دے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا جو سریر آپ کا سو سال تک چلنے والا ہے انجن مین اس کے بارے میں آپ ایک منٹ بھی نہیں سوچتے اور جیپ کے بارے میں ٹیسٹ کے بارے میں بلکل سوچتے ہی رہتے ہیں ہے نا تو ادھر کا ٹیسٹ تو دو منٹ کا ہے نا جی لیکن جب وہ اندر جائے گا تو وہ سو سال تک کام کرے گا تو آپ کو دو منٹ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے سو سال کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم پیٹ کے اندر وہ چیز ڈالیں جو ہمارے سریر کے لیے بنی ہے اور ہمارے سریر کے لیے اچھا ہے ٹھیک ہے تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ لوگ سوچیے میں بات یہ اس لیے کیا رہا ہوں کیونکہ اکثر ہم اپنے ٹیسٹ سے کبھی کبھی جیون میں ہٹ نہیں پاتے ہم بہت اچھی چیزوں کا سامنا کبھی کبھی کرتے ہیں لیکن ہمارا جو جیب کا ٹیسٹ ہے اس اچھی چیز کو بھی نگلٹ کر دیتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو صحیح نہیں ہے تو تھوڑا سا کہیں پر بھی آپ کو لائپ میں اچھی چیز ملیں وہ ٹیسٹ پہ مت جاؤ وہ پیٹ پہ جاؤ کہ ہمارے پیٹ کو کتنا وہ کیئر کر سکتا ہماری انجن کو کتنا ریپیر کر سکتا اس کے بارے میں سوچئے اب ہم لوگ یہ دال بناتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں میں بتا رہا بھاگ بھٹے نے کہا ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ ہیٹ کر دیتے ہو تو وہ چیز برنا اٹھ ہو جاتی ہے مطلب اس کے اندر کے تطوے ختم ہو جاتے ہیں ہم لوگ اس ودھیا پہ بھی کام کر رہے ہیں مطلب کیبل کھیتی پر کام نہیں کر رہے ہیں کیسے ہائیلی نیٹریشنل فوڈ بیقتی کو ملے اور وہ مہرانہ پرتاب بنے اس پہ ہم لوگ کام کرنے کی کوسس کر رہے ہیں تو ہم پہلے نمبر یہ پتا کرتے ہیں کہ کس ویرائٹی کے اندر کیا گن ہے اور اس گن کو ویسے ہی پیٹ تک کیسے پہنچایا جائے کیونکہ ہم انسان اتنے کلاکار ہیں کہ ہر جگہ انگلی کرتے ہیں پہلے بیجوں میں انگلی کی پھر کھادوں میں انگلی کی پھر پیدا کرنے کی تکنیک میں انگلی کی پھر ہم نے پیدا کر کے جیسے تیسے اناج لے کے آئے تو ہم نے جا کے اس کو فیکٹری میں ڈال دیا وہاں پہ اس کو ڈال بنانے میں انگلی کی ہے نا ہمیں یہ چھلکا نہیں چاہیے یہ کالی نہیں دکھنا چاہیے یہ پیلی ہونا چاہیے تو کیا کیا پہلے چھلکا اتارا پھر پیلی پراپر نہیں آ رہی تھی تو اس میں تیل ڈال دیا پالس کر دیا ٹھیک ہے تو ستی اناس تو بہیں تک ہو گیا اور پھر گھر میں لے کے آئے تو ہم نے پریسر کو کرمے ہو گیا اس کو تو سبہ ستی اناس ہو گیا ٹھیک ہے کی نہیں پھر پریسر کو کرمے ہو گیا اور پریسر کو کرمے ہو گیا الومینیم کا تھا میلٹنگ دھاتو ہے تو ایسے کر کے ہم نے کئی جگہ اچھا جب اس کی دال بنتی ہے تو اس کا چھلکا تب ہی اتر سکتا ہے جب اس کو پھولایا جائے پہلے نہیں تو یہ چھلکا نہیں اتارے کیونکہ ہارڈ چھلکا ہوتا ہے اس کا تو چھلکا اتارنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں پھولاتے ہیں دال کو اور پھولانے پہ کسی بھی بیج کا جرم پلاجما ایکٹیب ہو جاتا ہے سمجھئے آپ بات جیسے ہم نے دال کو پھولایا اس کا پلاجما ایکٹیب ہو گیا اور پلاجما ایکٹیب ہوا اور آپ نے کیا کیایا پھر ڈرائی کر دیا تو مطلب وہ اس کے اندر کے جو پرانڈ تھے وہ جاگرت ہوئے جو آپ کے پیٹ میں جا کے جاگرت ہونا تھے وہ آپ نے وہیں جاگرت کر لیے اور پھر اس کو مار دیا پھر سے کیونکہ چھلکا اتارنا تھا تو ہم نے چھلکا اتار دیا اب جرم پلاجما اس کا ختم ہو چکا اس کے اندر جان نہیں ہے صاحب آپ ٹھیک ہے اب کیبل وہ دکھنے میں پیلی ہے چمکدار ہے جو بھی ہے ہم جسے پسند کرتے ہیں اپنی مانسکتہ کے انوشار وہ ہے پر وہ نہیں ہے جو اوپر والے نے دیا تھا آپ کو اب کیا کرتے ہیں ہم کہ ہم جرم پلاجما اس کا ایکٹی بھی نہیں کرتے سیدھا دال آئی کھیس سے ہم نے اس کو پھوڑ دیا جو چھلکا اترنا تھا تو اتر گیا جو نہیں اترنا تھا تو نہیں اترا اور ایز اٹس ہم نے اٹھا کے اس کو اپنے رسوئی میں لے کے گئے اور رسوئی میں ہم اس کو اسٹیم کر کے بناتے ہیں کوشس کرتے ہیں کہ جیادہ سے جیادہ سمائے تک جیادہ سے جیادہ لمبے سمائے تک وہ اسٹیم ہو اُبلنا ہے نا چاہیے تو اس بدی سے جب یہ دال بنتی ہے تو پھر یہ سریر کو آپ کو فائدہ کرتی ہے ڈائیشن کو بھی سہی کرتی ہے پروٹین بھی اس کے اندر ہوتا ہے کافی اچھا پروٹین ہوتا ہے اور باگ بھٹے کہتے ہیں کہ جو چیز جس کو پروٹیکٹ کرتی ہے وہ جیادہ طاقتور ہے جو اس کے اندر ہے وہ کمجور ہے سمجھ گئے نا تو اس کے اندر دال ہے دال کے اوپر چھلکا ہے چھلکے نے دال کو پروٹیکٹ کر رکھا اس کا مطلب چھلکا دال سے مجبوط ہے اور پہلے ہم وہی اتارتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہونا چاہیے تو ایسے ہم لوگ دال بناتے ہیں اور یہ دال ہم لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں ڈیمو بھی دکھاتے ہیں ٹھیک ہے کئی لوگوں کو پسند آتا کئی لوگوں کو نہیں آتا سمجھ میں جن لوگوں کو آ جاتا سمجھ میں وہ لوگ پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کمار ویسواس کو بتایا تو انہوں نے شروع کر دیا ایسے دیس میں بہت سارے ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہماری دال اور ہمارے گڑ اور بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں تو جن کو سمجھ میں آ جائے بات تو وہ چل پڑتے ہیں تو یہ بہت کارگر چیز ہے آپ لوگ بھی ایسے ہی دال بنانا چاہیے اور ایسے ہی کھانا چاہیے اس کے بعد جو ہے نا یہ ہم نے گڑ بنایا ہے اور گڑ میں بھی ہم نے بہت میند ڈالی ہے لگ بگ نو سال ہم کو لگے یہاں تک پہنچنے میں اور اس کی جو میتھرڈ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے پہلے تو ہم پوری باگ بٹے سیعیتہ کو فالو کرتے ہیں ہے نا ویدک بیدھی جسے ہمیں بولتے ہیں اور ویدک بیدھی سے گڑ بنانا اتنا آسان نہیں ہے یہ وہی ویکتی بنا سکتا ہے جو پاگل ہو یا وہ ویکتی بنا سکتا ہے جو اس کے پیچھے پڑا ہو تو یہ دونوں باتیں ہمارے اندر میں ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی کوشٹ کیا آ رہی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ بکے گا یا نہیں بکے گا ہم اتپاد کو پہلے اس لیبل تک تو لے کے آئیں جو پیٹ کو آپ کو ٹھیک کرے پھر بعد میں دیکھیں گے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا نہیں بکے گا تو خود کھائیں گی صحیح ہے کی نہیں ہے تو اس باری میں ہم نے بلکل بھی نہیں سوچا اور اس کو ہم نے بنایا اور اس کو بنانے میں ہم نے پہلے تو گنے کے رس گنے سے کام کیا پہلے گنہ دیسی ہے وہ کلیکٹ کیا دیسی گنہ ہونا چاہیے ابھی جو موڈیفائیڈ گنہ آ رہا ہے وہ نہیں دیسی گنہ جو بلکل ریڈ کلر کا اور اگدم سوپٹ ہوتا تھا کہ ایسے پکڑ کے آپ چھیل دو تو بلکل کاغج کی طرح چھل جائے جو دیسی ہوتا اس کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے تو دیسی گنہ پہلے سیلیکٹ کیا اور پھر اس کو مٹی کو پورا پر ہیلڈی ڈائٹ دے کے سٹرونگ بنایا اس میں وہ بیچ ڈال کے گنہ پیدا کیا وہ گنے کو پھر ہم نے رس نکالا رس کو پھر ہم نے بھنڈی کے رس سے ایڈ کر کے ساتھ جالیوں سے اس کو چھانا تو کیا ہوا مل الگ ہو گیا بھنڈی کا رس جو ہوتا ہے وہ اس میں گندہ کے کنٹینٹ ہوتے نیچرالی فارم میں وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے اندر کا جو میل ہوتا ہے جو ڈسٹ ہوتی ہے جو کالا پن ہوتا ہے اس کو الگ کر دیتی ہے فلٹر کر دیتی ہے چھان دیتی ہے تو ابھی لوگ کیا کرتے ہیں اس میں وہ ڈال دیتے ہیں سلفر ڈال دیتے ہیں ہے نا تو سلفر سے وہ میل اس کا پھٹ جاتا ہے پر ہم لوگ ایسا نہیں کرتے کیونکہ سلفر جو ہے نا ایسیٹک نیچر کی ہوتی اور کیمیکل بھی ہوتی ہے تو وہ ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے وہ پیٹ کے لیے نقصان دائق ہوتا ہے تو ہم لوگ بھنڈی کے رسے اس کو ساتھ جالیوں سے چھانتے ہیں چھاننے کے بعد پھر اس رس کو ہم پھر تھوڑا تھوڑا سٹیم کرتے ہیں کھولاتے نہیں ہیں کھولا دیں گے تو پھر نیوٹرینٹ ڈیمیج ہوئیں گے تو ہم سٹیم کرتے 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 ایسے 32 گھنٹے لگتے ہیں ٹوٹل تب جا کے یہ گھڑ بنتا ہے پھر ہم اس کو ایسے ایک ایک کیجی کے سانچے میں دو کیجی کے سانچے میں پانچ کیجی کے سانچے میں اس کو ڈھال دیتے ہیں سو بجن کرنے کی ضرورتی نہیں ہے سو ایک کلو کا یہ باکس ہے اس کو پلاسٹک فری بھی ہم نے کیا ہے ایڈوانس اور اس کو کارٹون باکس میں ہم نے اس کو پیک کر کے ہم لے کے آئے ہیں تو کارٹون باکس رہتا ہے ابھی یہ پولیٹھن میں اس لیے موسچر کے کارن اس کو لگا دیا باکی ایک کلو کا ایک کارٹون باکس ہوتا ہے اور ہینڈلنگ اتنی بڑیہ ہوتی ہے کہ آپ اس کارٹون کے اندر ایک چاکو فسا دیجے اور بس اس کو آپ روڑ بینڈ کر کے آپ لے کے جائیے کدھر پہ بھی جہاں پہ بھی آپ کو لگے کہ اب ہمیں بھونک لگ رہی ہے انرجی ڈاؤن ہو رہی ہے تو ایک گلاس پانی لو اور ایک پیس کٹ کے اور اس میں گھول کے اور پی جاؤ ترنت آپ کو انرجی جنریٹ ہو جائے گی اتنا پاور اس گھر پہ اندر اور ڈائی جیسن کو الگ ہیلپ کرتا ہے یہ آپ اس کو کھانے کے بعد تھوڑا سا کھا لیجی اگر بھاری بھی کھانا کھا لیا تو یہ آپ کو ڈائی جیسن کو ریپیئر کرے گا اتنا بڑیہ سپر میڈیسن ہے یہ بیمار لوگوں کے لیے بھی فائدہ کرتا ہے سگر کے پیسن ڈھڑلے سے کھا سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس گھڑ کو لے جاتے ہیں ہمارے یہاں سے بھارت کے پورو کرشی منتری سے لے کے آپ کے کمار ویسواس سے لے کے راجو شریباستو جی سے لے کے بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو ہماری یہاں سے گھڑ لے کے جاتے ہیں بہت سارے بمبئی میں ایکٹرز ہیں ان کے ہاں بھی گھڑ جاتا ہے سو ہم اسی کوسٹنگ میں یہاں سے لوگوں کو دیتے ہیں پھر لوگ ہم سے یہاں سے لے جا کے دو سو ڈھائی سو تین سو روپے تک وہ بیشتے ہیں وہ ان کا کام ہے ہمارا کام تھا ایک اچھا گھڑ بنانا وہ ہم نے بنا دیا اور اس کی جو کوسٹ آئی وہ ہم لوگوں سے لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہ گھڑ پہ بھی کام کیا ہے بہت سمائے لگتے ہی اور گھڑ کا یہ سکر بھی بنایا بیسکلی ٹھیک ہے تو سکر ہم لوگ گھروں میں یوز کرتے ہیں اس میں تو بہت زیادہ گندک ہوتی ہے چائے میں بھی وہی یوز کرتے ہیں تو چائے پینے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بھوک کتم ہو جاتی ہے ہے نا تو بھوک اس لیے کتم ہوتی ہے کیونکہ پیٹ کے اندر ایسیٹ سکر میں ایسیٹ تو وہ ایسیٹ جا کے پھر اور ایسیٹی بنتی ہے ایسیٹی سے بھوک کتم ہوتی ہے تو یہ سکر کی جگہ پہ آپ کو یوز کرنا چاہیے اس پہ بھی بہت محنت لگائیے کوٹ کوٹ کے بارہ گھنٹے تک اٹھائی ہوتی ہے تب جا کے یہ سکر بنتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے کر کے یہ گھڑ کا سکر بھی ہے تو بہت سارے ایسے اتپاد ہیں جو ہم لوگ بناتے ہیں کچھی گھانی کے آئل بھی بناتے ہیں وہ دوسری جگہ پہ بناتے ہیں اس میں سرسوں کا تیل ہے تل کا تیل ہے ہے نا بہت سارے الگ الگ تیل ہیں تو یہ سب کچھی گھانی کے تیل ہیں جو بھی چیزیں اگاتے ہیں اس کا ہم پہلے آئل بنا دیتے ہیں اسی کے ہمارے پاس کھلی آ جاتی ہے وہ ہم فارمنگ اور گائیوں کے لیے یوز کر لیتے ہیں کل ملا کے ریسائیکلنگ ہے ہم رو مٹریل سے ایک پڑکٹ تک چیز کو لے کے جاتے ہیں اور پھر ریسائیکل اٹھا کے کر دیتے ہیں تو اس سے ہمیں جو چاہیے وہ ہمیں مل جاتا گائیوں کو جو چاہیے گائیوں کو مل جاتا پیڑ پودوں کو چاہیے پیڑ پودوں کو مل جاتا سوسائیٹی کو جو چاہیے سوسائیٹی کو مل جاتا ہم قدرت کی ویبستہ کو پورا ریفارم کرتے ہیں